آج ہم آئے ہیں شاہی بیٹک جو کہ تیلی دروازے سے اگر آپ اندر آئیں تو کوئی ہنڈر میٹر پر آئے ہیں تو آج ہم دیلی دروازے سے شاہی بیٹک آئے ہیں سہری کے لئے ہم آپ کو آج شاہی بیٹک کی سہری بتائیں گے شاہی بیٹک کی تیر ہے شاہی بیٹک کی خاص بات یہ ہے یہ سہری میں سرف کرتے ہیں بھجے کے پائے آریف شٹخارا کا توا پیس اور اس کے ساتھ یہ سرف کرتے ہیں بلے کے چنے اور وارس کی نیہاری تو یہ ان کا بوفے ہے پر ہیٹ بارہ سو روپے پلس ٹیکس میں تو آج ہم آپ کو شاہی بیٹک کا جو بوفے ہے وہ ٹرائی کر کے بتائیں گے کہ وہ کھانے میں کیسا ہے تو امید ہے کہ تو اچھا ہوگا تو چلیں آئیں آج کی اپسوڈ سٹارٹ کریں جی بیک صاحب جی اسلام علیکم ہم مائے ہیں جی دلی دروازے اندر شاہی حمام جو کے مغلوں کے دور میں ہوتا تھا جس کو انہوں نے شاہی بیٹک کے نام سے ریسٹورنٹ بنایا ہے تو یہاں بھی یہ سرب کر رہی ہیں فجے کے پائے ہیں نہاری نہاری اور ساتھ میں توا بھی لے آئے ہیں یہ فجے کے پائے ہیں یہ وارس کی نہاری ہیں ہمیں یہ ہمیں سہری سرف ہو گئی ہے اور ابھی ہم آپ کو یہ سہری بھائی کر کے بتاتے ہیں یہ کھانے میں کیسی ہے دیکھنے میں تو اچھی چیزیں لگ رہی ہیں اندر خوش بھی نہیں ہے یہ پائے ہیں جی ملک صاحب کیسی ہے ابھی تک تو صرف یہ کچوری کچوری جی 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 نیاری ٹھیک ہے؟ نہیں جی 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 شاہی بیٹکوالوں کلیم یہ ہے کہ یہ شیف جو آئیوں میں ہیں یہ وارس نیاری والوں کے آئیوں میں ہیں آرف چٹھارا کے آئیوں میں ہیں اور فجا پائے والوں کے آئیوں میں ہیں آئیڈیلی فیس کے وہ ہی ہوئی ہونا چاہیے اگر آپ اس کے پیس کی لکھیں تو یہ اگزیکٹلی آرف چٹھارا کی ہی لکھ ہے بہتا ہم حسین بے کتنا ہے لک تو اچھی ہے ٹرائے کر کے بتائیں جی جب ایک صاحب اچھی نہاری مجھے لگتا ہے کہ وہ چیز میں مشابل بارش کمپریٹیو کمپریٹیو اصل میں وہ فریش جیتے ہیں فرائی چلینج ہے جب بھی کہیں گے میں آجا توا فرائی کر کے اور نلی بغیرہ کے ساتھ سو it has a different taste تو سٹل آپ کے رکمند کریں گے لوگوں کو I would still recommend کہ it's a nice place very nice place and clean place ہے جی کیا بھائی آپ کا کیا ہے ماتے کی چیزیں ہیں پرشی چگہ بہت اچھی یہ امیت بہت اچھی ہاں ڈیفرینٹ ہاں ہاں سو جی آج ہم نے شاہی بیٹک کی سیری ٹرائی کیا چیزیں تو ساری اچھی ہیں بٹ اگر آپ وارس نہاری سے نہاری کھائیں یا بھجے کے پائیں کھائیں اور آریف چٹکارہ سے آئیں گے تو آپ کو تاوی سے فریش چیزیں مل رہی ہوں گے بٹ سٹیل یہ بہت اچھی ہے تو میں آپ کو ریکمنٹ کروں گا کہ آپ لوگ ضرور آئیں اور ضرور ٹرائے کریں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند ہے تو لائک سبسکرائب کومنٹ اور شیئر ضرور کریں تینک کیو ایدک سبب کیا سر آپ کا شاہی بیٹ اٹر ڈسپریرینس موائر مینٹ زبر دست ہے بیچنے کا مزہ ہے ساتھ میں آپ جائنا اچھ ساتھ ستے ہیں پرانا شاہی جو عمام ہے یہ جو بتا رہے تھے کہ کچھے پائے ہیں اور آرکھ چٹھا رہا ہے اور بلے کے چلے ہیں جائنٹس ہیں ان کی ہاں وہ ٹیسٹ وائز تو نہیں کہ ہوں گا کہ چیزیں تھی انتین لیکن ٹیسٹ وہ نہیں ہے آپ انجوائے کر سکتے ہیں جگہ آپ اندرون شہر بارڈ سیٹلی آکے اور ایک اپریٹی بھی اراؤند ٹویل ہنڈر کا بفے ہیں ہی پھر کر رہے ہیں اس کو پختاری نہیں ہے ہی پھر سہری میں جی کیف بھائی کیا آپ کو جانب کیا آپ کو جائے ہیں جی اچھی ہے جوزر کے لئے ہیں لیکن کھولیٹی ایسی تھی جی کھولیٹی ایسی تھی اسی تھی ایسی تھی ایسی تھی ایسی تھی تمہارا ہے سو جی آپ نے کیف بھائی کے اور پیٹ ساپ کے ریبیو دیں سنیں اور دیکھیں بھی مارا کیا یہ ہے کہ آپ یہاں آنا چاہے تو ضرور آئے آپ یہ بائرمنٹیں جوائے کر سکتے اور آپ شاہی بیٹر کا انگر سے پیو لے سکتے اور کھانا اچھا ہے لیکن شاہید اتنا فریش نہ ہو لیکن سٹل کیونکہ باریس کی نیہاری ہے اور بجے کے پائے ہیں اور چنے کیسے تھے؟ بلے کے چنے تھے اور ایک دور تھی کچوری یہ چیزیں آپ لوگ کو ساری چیزیں ہی کی جگہ پہ تو نہیں مل سکتے تو اگر آپ یہ انجوائے کرنا چاہتے ہیں تو آپ ضرور آئیں شاہی بیٹرک ضرور آئیں یہ سہری میں ہی ہوتا ہے اور ابھی رفضان کے دو اچھرے باقی ہیں تو میں آپ کو ریکمنٹ کروں گا کہ اگر آپ سہری انجوائے کرنا چاہتے ہیں چالو چیزیں ہی ایک جگہ پہ تو آپ شاہی بیٹرک ضرور آئیں اور پرائی کیجئے کہ بھٹن کروال ہیں کیونکہ ہماری بھٹن نہیں تھی تو ہمیں کافی رگرسٹ کرنے کا لکھتے ہیں دوسرا جو ہمیں مجھے بڑا اوڑ لگا ہے وہ ان کے سرکیزے ہیں سرکیزے ہیں وہ تھی بلو ہے موسیقی